شاہست ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے جو بیدر ہیں چیرمن ہیں ان کو نو مئی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ وہ نو مئی والے دن آریسٹ تھے آرڈی تو ان کو اگر گرفتار کر لیا گیا تو آپ بھی اب تیار ہیں وہ تو گرفتار تھے وہ دوسری نہیں تھے آپ تو رہا تھے اب آپ ان مقدمات میں گرفتاری کے لیے ذنی طور پر تیار ہیں اور دوسرا آپ ایک میچ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر یہ پاپوگینڈا کیا جا رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ بغل گیر ہو رہے تھے یہ پاپوگینڈا بھی کیا جا رہا ہے پہلی بات تو ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے جہاں تک بات ہے گرفتار کرنے کی تو آپ کے علمی ہیں شاہ صاحب بھی نو مئی والے دن نہ لاہور میں موجود تھے نہ جو یہ ساتھ میں کی میٹنگ کا زمان پاک میں ریفرنس دیتے ہیں اس میں موجود تھے وہ آخان ہسپتال اسلام کراچی میں تھے تو یہ تفاہد ہے کہ آپ بات کریں شاہ صاحب کے سیزن رین میں لائے جاتا ہے بلکل یہ کنڈیمیبل رویہ فنس کا کہ آپ اس کی بھی مجمبت کریں گے شاہباد شنیس صاحب کو بکتر بن گاڑی میں لائے جاتا تھا سمنا رفیق اور ساتھ رفیق کو بکتر بن گاڑی میں لائے جاتا تھا دیکھیں اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی بندہ جس نے ملک کو ریپریزنٹ کیا ہے تو ایک کرٹسی ہے ان کو وہ ایکسٹینڈ ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اگر لائے جاتا تھا تو ویڈین سٹی لائے جاتا تھا ان کو ہفتے میں دو بار اڈیالا سے اٹھا کر کوٹ لکپت لائے جا رہے جو آپ اور میں روز سفر کرتے ہیں چار ساڑھے چار گھنٹے کا سفر بنتا ہے لیکن ان کو بیس گھنٹے میں سفر کرایا جا رہا ہے اور اس شدید گرمی میں کرایا جا رہا ہے تو یہ میرے سمجھ میں ایک سیلیکٹیو اور ٹارگٹڈ آپریشن ہے شاہ صاحب ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے جو بیدر ہیں چیرمن ہیں ان کو نو مئی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ وہ نو مئی والے دن ایس تھے آرڈی تو ان کو اگر گرفتار کر لیا گیا تو آپ بھی اب تیار ہیں وہ تو گرفتار تھے وہ زود نہیں تھے آپ تو رہا تھے آپ ان مقدمات میں گرفتاری کے لیے ذنی طور پر تیار ہیں دوسرا آپ ایک میچ دیکھنے کے لیے گئے وہاں پر یہ پاپوگینڈا کیا جا رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ بغل میر ہونے تھے یہ پاپوگینڈا بھی کیا جا رہا ہے پہلی بات تو ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے جہاں تک بات ہے گرفتار کرنے کی تو آپ کے علمی ہیں شاہ صاحب بھی نو میں والے دن نہ لاہور میں موجود تھے نہ جو یہ ساتھ میں کی میٹنگ کا زمان پاک میں ریفرنس دیتے ہیں اس میں موجود تھے وہ آخان ہسپتال کراچی میں تھے تو ان کو بھی جو گرفتار کیا ہے یا خان صاحب کو گرفتار کیا ہے گرفتاری بنتی نہیں ہے میں بھی یہاں پر موجود نہیں تھا مجھے جن کیسز میں کیے اور دیگر کئی ہمارے قائدین ایسے ہیں جو یہاں پر موجود نہیں تھے لیکن جب انویسٹیگیشن آفیسر ہمارے بیانات لیں گے جب ہماری بات کوٹ میں سنوائی ہوگی تو یہ ساری قلائی اس کی کھلے گی جہاں تک بات ہے لنڈن میں ویڈیو کی تو میں ایک کھانے پر ضرور گیا تھا مجھے کسی نے پرائیوٹلی انوائٹ کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر گیس لسٹ کیا ہوگی یا کون لوگ وہاں پر ہوں گے میری نہ ایسے شخص سے ملاقات ہوئی ہے نہ میں کسی ایسے شخص کو جانتا ہوں انیل مصرد صاحب کا میرے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بڑا پرانا اور ایک بڑا دارینہ تعلق ہے بلکہ میرا تو انیل مصرد سے پاکستان تحریکن صاحب کے وجود میں آنے سے بھی پہلے کا تعلق ہے تو ان کی انویٹیشن پر میں کھانے پر گیا تھا وہاں پر باقی بہت سارے لوگ تھے مجھے نہیں پتا یہ کسی شخصی بات کا ہے ایک بڑی طویل اور سہر حاصل بحث کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ہمیں ہماری مخصوص نشستیں ملنی چاہیے یہ وہ نشستیں ہیں جو پرپورشنل ریپریزنٹیشن کے دریئے ملتی ہیں اور پاکستان کی عوام نے آگ کا دریاء عبور کر کر پاکستان تحریکن صاف کے امیدواروں کو ووٹ دیا ہمارا نشان چھن جانے کے باوجود ووٹ دیا بینگن اور جوتی کے نشان پر ووٹ دیا ان سیٹوں پر ہمارا حق ہے اور ہمیں یہ سیٹیں ملنی چاہیے ملاقات بلکل نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ان کو اٹھا کر واپس اڈیالہ جیل لے گئے ہیں لیکن مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ایک سو تین بخار تھا جب ان کو یہاں سے لے کے گئے ہیں جہاں تک ایڈ ہاک ججز کا سوال ہے تو ایڈ ہاک ججز کو لگانے کا جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ کیس لوڈ بتایا جا رہا ہے کہ کیس لوڈ کو کم کرنے کے لیے آپ کے علم میں ہے چار میں سے دو جج سہبان نے پہلے معذرت کر لی ہے تو اگر دو ججوں سے آپ نے کیس لوڈ ختم کرنا ہے سپریم کورٹ کا تو شاید سو سالوں میں جا کے ختم ہوگا ابھی نہیں ہوگا اگر اتنی ہی جلدی تھی کیس لوڈ ختم کرنے کی تو اپنی جھوٹیوں میں تھوڑا اسی کمی کر لیتے ہیں میرا اس پہ کہنا صرف اتنا ہے کہ کیس لوڈ کم کرنے کے لیے ڈسپنسیشن آف جسٹس کی ضرورت ہے ایکسٹینشن آف بینچ کی ضرورت ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں آج ایڈی سی لاہور میں پیش ہوئے ہیں اور ہر دفعہ کی طرح پیش ہوتے ہیں یہاں پر اس چیز سے کوئی شروعکار نہیں ہے کہ کیا ہم نو مئی کو لاہور میں تھے یا نہیں تھے ان کیسز سے ہمارا کوئی واسطہ ہے یا نہیں بیجا جو ہے سینکڑوں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین کو ان کیسز میں بیجا جو ہے ملوث کیا ہوا ہے اور آپ روز دیکھ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کی طرف سے تیاری کوئی نہیں ہے انیسٹیگیشن ان کی مکمل کوئی نہیں ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ سیلیکٹیو پروسیکیوشن یہاں پر ہو رہی ہے آج میں اپنی کیا بات کروں گا میں آج شاہوے مدکورشی صاحب کی بات کرنا چاہا رہا ہوں اور جو کچھ ان کے ساتھ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں چوبیس گھنٹوں میں ہوا ہے میں اس پر بات کرنا چاہا رہا تھا آپ کے علم ہے کہ یہاں پر شاہوے مدکورشی صاحب اڈیالا جیل سے ان کو لائے جاتا ہے اور ایک ایسا شخص جو دو دفعہ اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہے جس نے دس مرتبہ مختلف ایوانوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے اس کو ہتھ کڑیوں میں اور بیڑیوں میں ڈال کر پیش کیا جاتا ہے کوٹ میں اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور کل انہوں نے جو حد کر دی وہ یہ کہ شاہوے مدکورشی صاحب کی طبیعت ناساس تھی اڈیالا جیل میں جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے نوٹ لکھ کے دیا کہ یہ فٹ فو ٹرائول نہیں ہے لیکن اس نوٹ کو نظرانداز کیا گیا اور جب شاہ صاحب نے تھوڑی سی مضمت کی اور انہوں نے کہا کہ میری طبیعت اجازت نہیں دیتی کہ میں لہور کا یہ سفر کروں اور یہ عام سفر نہیں ہے یہ پریزن وین میں کیے جانے والا سفر ہے وہ پریزن وین جو رات دو بجے اڈیالا جیل سے نکلتی ہے اور دوپہر بارہ بجے جا کر اڈیالا جیل لہور پہنچتی ہے اور اسی طریقے سے ایک طویل ٹرائل کے بعد وہ پریزن وین پتہ نہیں کچھوے کی شپیڈ پر چلتی ہوئے واپس اڈیالا جاتی ہے بیس گھنٹے کا یہ سفر اس شدید گرمی کے اندر نہ ایک بوند پانی کی ملتی ہے نہ ایک نوالا کھانے کا ملتا ہے ان حالات میں جب شاہ صاحب کو ایک سو دو ڈگری بخار تھا سکمک انفیکشن ہے ان کو لوس موٹنز لگے ہوئے تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کا خیال نہیں کیا اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ ان کے عزائم جو ہیں اس سے زیادہ سخت ہیں کیونکہ اس کنڈیشن میں کسی بھی شخص کو آپ اس قسم کا برطاہ اس کے ساتھ نہیں کرتے ایک ایسا سرکس جس کی تقریباً ستر سال عمر ہو اس کے ساتھ کم اس کم ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ ان کو یہاں پر لایا جاتا ہے ہتھ کڑی کے اندر ان کو پیش کیا جاتا ہے اور سب سے مزدار بات اس میں یہ ہے کہ ہم آج پیش ہو رہے ہیں تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ انیسٹیکیشن مکمل نہیں ہے ہمارے بیانات جو ہیں آئیو لینے سے انکار کر رہا ہے لیکن انہی ہی کیسز میں پانچ شخصیات ایسی ہیں جن کی انویسٹیکیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی اور ان کے اوپر ان کو چارج شیٹ بھی کر دیا ہے تو یہ دورہ میار جو چل رہا ہے اس سے میں نے فہلے کہا کہ سیلیکٹیو پروسیکیوشن ہو رہی ہے کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے اجلت سے کام لیا جا رہا ہے جلد بازی میں کام لیا جا رہا ہے کنوکشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور باقیوں کو جو ہے پیشی در پیشی یہاں پر پھیجا جا رہا ہے میں نے پہلے بھی یہ عرض کی کہ اجلت سے جب کام لیتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں آپ نے دیکھا سائیفر کیس کے اندر اجلت میں ٹرائل کی گئی اجلت میں فیصلہ لیا گیا اور جب وہ فیصلہ اسامباد ہائی کورٹ کے ڈیویجنل بینچ کے سامنے گیا اور اس کی کلائی کھلی میڈیا کے سامنے پبلک کے سامنے جب بات آئی تو آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو اور شاہمود قریش صاحب کو باعزد طریقے سے بری کیا گیا تو جہاں جہاں یہ ٹرائلز چلی ہیں جہاں جہاں قانون نے اپنا راستہ لیا ہے الحمدللہ ہمیں ریلیف بھی ملی ہے اور ہم اس میں بے گناہ بھی ثابت ہوئے ہیں اسی طریقے سے اگر یہ کیس بھی چلیں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کے کیسز میں کچھ نہیں ہے پروسیکیوشن کے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے یہ تاخیری حربیں اپنا رہے ہیں اور یہ اس انیویٹبل پروسس کو جو ہے ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہاں پر فیئر ٹرائل نہیں دیا جارہا اور جیسے میں نے پہلے کہا سیلیکٹیو پروسیکیوشن ہو رہی ہے چاند لوگوں کو سیلیکٹ کیا جارہا ہے ائر مارک کیا جارہا ہے ان کی ٹرائل کو ایکسپیڈائٹ کیا جارہا ہے اور باقیوں کے آپ ہم پری ایر ایسٹ کے جو ہے ابھی آپ نے جو ہے بیان بھی پورے نہیں لیے لیکن پوسٹ سرسٹ والوں کو آپ نے جو ہے اجلت میں کریں میں یہ بھی کہوں گا یہاں پہ کہ انیس دن کا ریمانڈ شاہ محمود پوریشی صاحب کا لیا گیا ہے یہ ایٹی سی لاہور کی تاریخ کا سب سے لمبا ریمانڈ ہے آج تک انیس دن کا ریمانڈ کسی شخص کا نہیں لیا گیا تو اس سے کیا پروو ہوتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہوئے اور ٹارگٹ کر کے بات کریں میں ایک اور بات بھی یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں کل سے سوشل میڈیا کی اوپر بڑا واویلہ بچا ہوا ہے یہ بیس گھنٹے شاہ صاحب کو پریزن وین میں بٹھا کر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کچھوے کی سپیڈ پر اس کو چلا کر یہاں لاتے ہیں صرف ان کو عذیت دینے کے لیے رات ایک ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ جس ویڈیو میں دکھایا گیا پیٹرول پمپ پہ شاہ صاحب کو مرخواستے شاید روکا گیا اور انہوں نے شاید فسیلٹیز یوز کرنی تھی وہاں پہ تو اس کے بعد ان کو ویگوڈ ڈالے میں بٹھایا گیا یہ دکھانے کے لیے کہ پریزن وین والی بات نہیں ہے لیکن یہ ون آف تھا اور آپ دیکھیں کہ بندہ ریڈی کھڑا ہے ویڈیو بنانے کے لیے تو آپ کو سمجھ آ جاری چاہیے کہ یہ سارا جو ہے ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا در حقیقت ہر دفعہ پریزن وین میں ان کو لائے جاتا ہے بیس گھنٹے کا سفر وہ پورا کرتے ہیں دو بجے رات کو وہاں سے چلتے ہیں بارہ بجے لاہور پہنچتے ہیں یہاں پر ٹرائل اٹینڈ کرتے ہیں پھر دوپہر کو یہاں سے لکے جاتے ہیں رات کو واپس ہڈیارہ پوچھاتے ہیں عذیت سے گزارا جاتا ہے تو اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے